ناظرین سردار یار محمد رند ان دنوں شاید اسلام آباد میں ایک پرتاجش بنگلہ بنانے میں مصروف ہیں اس میں رہے گا کون یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا سردار فاروق آمد لگاری جنہیں محترمہ بنظیر بھٹو فاروق بھائی کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی اور جنہیں صدر بنانے کے لیے عاصف انی زرداری نے بعض بزرگ ارکان پارلیمنٹ کی تھوڑیوں کو ہاتھ لگا کر صدارتی انتخاب میں ان کے لیے بہوٹ مانگے تھے انہوں نے محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت کو کیوں ختم کیا آئین اور قانون کے تقاضوں کی روشنی میں ذاتی انتقام اور اناک کے غرور میں اپنی محسن بنظیر سے بے وفائی کی تھی سردار فاروق لگاری کے حوالے سے ان کی دو بھانجیاں سمیرہ ملک اور عائلہ ملک بھی سیاسی منظر پر پوری آب و تاب کے ساتھ تلو اور پھر سیاسی حوالوں سے غروب بھی ہوتی رہی ہیں پرویز مشرف کے دور میں سردار فاروق لگاری کی ملت پارٹی کے پلیٹ فارم سے دونوں بہنے سامنے آئیں اور شہر کی دلدل میں راستے تلاش کیے دونوں بہنے رکنے اسمبلی بنائی گئیں سمیرہ ملک تو وزیر بھی بن گئیں جبکہ عائلہ ملک نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بلوچ سردار یار محمد رند سے شادی کر لی تھی جو پرویز مشرف کی حکومت میں وزیر تھے قبلی روایات کے مطابق سردار یار محمد رند نے عائلہ ملک کو گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا انہیں قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں دی ایک موقع پریوان میں ہونے والی وارٹنگ میں عائلہ ملک نے ایک پردہ دار خاتون کی ایسی ایس سے اپنا وارٹ کاسٹ کیا اس طرح سردار یار محمد رند نے وہ کام کر دکھایا جو ان کے والد محترم بھی نہ کر سکے تھے یاداشت بخیر سردار یار محمد رند کے والد نے اس وقت کی مقبول ترین اداکارہ شمیم آرہ سے شادی کی تھی لیکن تمام تر کوشش اور خواہش کے باوجود انہیں اپنی روایات کے بندھن میں نہ بان سکے اور شمیم آرہ کے شادی بھی ان کی وزارت کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی سردار یار محمد رند ان دنوں اسلام آباد میں ایک پرتائیش بنگلہ بنانے میں مصروف ہیں ایلہ کا تعلق ایک سیاسی گھرانے سے ہے ایلہ ملک نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان کی پوتیوں میں سے ایک ہے جو مغربی پاکستان کے گورنر رہ چکے ہیں ایلہ ملک چھے اکتوبر انیس سو ستر کو میاں والی میں پیدا ہوئی تھی میاں والی کی طریق میں عجیب و غریب موڑا ہے یہی میاں والی تھا جہاں جب کوئی شخص باہر سے آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ اس شہر میں افزیش نسل کا طریقہ کیا ہے یعنی عورت نام کی شاید دور دور تک نہیں دکھائی دیتی تھی اور کہیں سفید برکے میں کوئی خاتون نظر آ جاتی تھی تو مرد راستہ ہی چھوڑ دیتے تھے بے شک میاں والی میں عورت کا بہت اترامدہ مگر تھی چار دیواری میں قید گھر سے باہر نکلنا ان کے لیے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا تعلیم کے سوا کسی بھی میدان میں عورت کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی عمران خان نے میاں والی سے اپنی جیتی ہوئی نشست آئلہ ملے کو دی تھی میاں والی میں آئلہ ملے کو اس نشست پر عمران خان کی انتخابی مہم میں انچار تھی اور جس جاں فشانی سے انہوں نے اس نشست پر عمران خان کی انتخابی مہم چلائی وہ شاید کسی مرد کے بس کا بھی کام نہیں تھا حتیٰ کہ اسے قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی اس پر فیرنگ ہوئی مگر وہ ڈھری نہیں بلکہ جواباً اپنے محافظوں کے ساتھ مل کر خود بھی دفاعی فیرنگ کرتی رہی تھی ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا موسیقی